آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بائیناس مین انٹرویس کے بارے میں اس کے فانکشنل فیچر کے بارے میں اور اس کو ریجسٹر کرنا اس کو ویریفائی کرنا اور جتنی بھی بیسک انفرمیشن جو کہ ایک نیو یوزر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی فرنڈ میں انتہائی سادہ الفاظ میں سارے فانکشن ان فیچر کو آپ لوگوں کو بیان کروں گا جب آپ ان فیچر کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ کی اچھی انڈرنگ کنفرم ہو جائے گی تو اسی لیے آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میں آپ کو ساری سیڈنگ بھی سمجھاؤں گا اور جو اس کے شارٹ کٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں بائیناس پر پورا کورس بنا رہا ہوں جو کہ ایسے ہی انتہائی سادہ الفاظ میں ہوگا تو اسی لیے اگر چینل پر نئے سبسکرائب کر لیں بل آئیکن اور آل نوڈیوکیشن ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آنے والا دور جو ہے وہ کرپٹو کا دور ہے یہ کنفرم ہے بات پہنچ سے مالک نے کرپٹو کو لیگلائز کر دیا ہوا ہے اور ایزا بزنس ایزا بینکنگ ایزا پیمٹ میتھرڈ اپنی کرنسی کو ایڈ کر چکے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو گگل میں دیکھیں بھی کس کس کنٹری نے ایزا پیمٹ میتھرڈ اپنے کرپٹو کنسی کو ایڈ کر دیا ہوا ہے اور آپ بٹکوائن کی بڑھتی ہوئی قیمت سے بھی اس کی ویلیو کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بٹکوائن دیکھیں اس ٹائم جو کرنٹ پرائس آپ کو شو ہو رہی ہے یہ سکسٹی تھاؤزنڈ نائن ہنڈر ٹوانٹی ٹو ڈالرز پر ایک بٹکوائن سیل ہو رہا ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کی کتنی ویلیو ہے کتنی ورث ہے اس کی ٹھیک ہو گیا تو چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف فرنس بائنانس پر کام کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا اگر تو آپ کا آلیڈی اکاؤنٹ ہے تو ویل اگر نہیں ہے تو آپ چاہیں تو پلی سٹور پر چلے جائیں وہاں پر بائنانس لکھیں گے تو بائنانس ایپ سامنے آجائے گی دھیان سے آپ لوگوں نے بائنانس ایپ کو انسٹال کرنا ہے ورنہ آپ کو لنک ڈسکرشن میں مل جائے گا وہاں پر کلک کریں گے تو وہاں کے ذریعے سے بھی آپ کلک کرنے کے بعد بھی آپ اس ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ کے سامنے مین انٹرفیس آجائے گا آپ کا مین انٹرفیس اس طرح کا نہیں ہوگا اکاؤنٹ کریئر کرنے کے بعد ساتھ سے پہلا فیچر اور فنکچن جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کے پاس آپ نے یہ یہاں پر یہ نشان بنا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جب یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ ویریفائیڈ یوزر آرہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہاں پر ویریفائیڈ نہیں آ رہا ہوگا آپ نے یہاں پر ویریفائیڈ بے کلک کرنا ہے جب آپ ویریفائیڈ بے کلک کر لیں گے تو آپ سے آپ کے آئیڈی کارڈ کا فرنڈ اور بیک مانگے گا آپ نے فرنڈ اور بیک بلا خوف و خطر ہو کے اس میں سکرن شارٹ لے کے بھیج دینا ہے اگر آپ کے پاس موبائل میں اپلوڈ پڑا ہوئے تو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد آپ کی ایک لائف ویریفائیڈ کرتا ہوتا ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہے بائنانس کا اکاؤنٹ بلکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھول رہی ہیں کیونکہ یہاں پر بھی آپ کی کرنسیز ہوتی ہیں یہاں پر سارا آپ کا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پیسے ہوتی ہیں تو اسی لیے اس کو سیکیور کرنا اس کی ذمہ داری ہے بائنانس کی خدا نہ خاصہ کل کو آپ پاسورٹ بھول جاتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے کوئی پرابلم بن جاتی ہے تو وہ آپ کی ایڈنٹی کے ذریعے سے آپ کی فیس ویریفیشن کے ذریعے سے آپ کو ویریفائی کر لے گا اور آپ کا اکاؤنٹ دوبارہ ایکٹیویٹ یا ریکاور ہو جائے گا تو اسی لیے آپ نے اس کو ویریفائیڈ ضرور کر لینا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ نہیں ہوگا تو بیشمار فیچر اور فنکشنز آپ یہاں پر یوز نہیں کر پائیں گے تو اسی لیے آپ لوگوں نے لازمی دور پر اس کو ویریفائی کر لنے اس کو ویریفائی کرنے کے بعد جو نیکس ٹیپ آپ کے پاس ہوگا وہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا رہا ہے بائناس لائٹ یہ میرے یہاں پر بائناس لائٹ لکھا ہوا رہا ہے آپ کے پاس یہاں پر بائناس لائٹ نہیں ہوگا یہاں پر بائناس پرو لکھا ہوگا کیوں کیونکہ جب آپ ایپ کریئیٹ کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں نیا اکاؤنٹ کریئیٹ کرتے ہیں تو آپ لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر بائنانس پرو پر کلک کر دینا ہے جب آپ پرو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس میں کا انٹرفیس آجائے گا اس میں بھی جو انٹرفیس آئے گا اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی ٹھیک ہو گیا آنکے پاس ایک آدھا فنکشن ہوگا باقی اس میں یہ جو مر والی آپشن ہے یہ سامنے آ رہی ہوگی یہ فرنڈ شورٹکٹس ہیں یہ میں نے خود ہی ایڈ کیے ہوئے ہیں اور جو شورٹکٹ میں نے یہاں پر ایڈ کیے ہوئے نا آپ لوگوں نے سیم یہی شورٹکٹ ایڈ کر لینے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ شورٹکٹ آٹھ کے آٹھ بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں اگر میں کہوں کہ آپ کی جو ساری بائنانس ہے ان کا درمدار الموسٹ ان آٹھ پر ہے تو پھر آپ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس میں نمبر ایٹ نظر نہیں آرہا آپ کو وہ جب ہم مزید اس میں مور میں جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا وہ ہے جی بائنانس لرن اینڈ ارن کیونکہ آپ کے سامنے ایک ٹائم میں یہاں پر سات شو ہوتے ہیں اسی لیے یہ شو ہو رہی ہیں آٹھوہ ہمارے پاس لرن اینڈ ارن والا ہوگا جب آپ یہاں مور پر کلک کریں گے مور پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ فیچرز کھل جائیں گے سارے فانکشنز آ جائیں گے آپ نے یہاں پر ایڈٹ پر کلک کرنا ہے جب آپ ایڈٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سبھی چیزیں آ گئیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس یہاں پر ادھر ایک مائنس کا نشان بھی لگاوا ان کے اوپر ٹھیک ہے مائنس جیسی میں میں اس کو کلک کروں گا یہ میرا آئیکن یہاں سے ختم ہو جائے گا اور جس کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں مجھے اسموز میں نے پے کو ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پے پک جیسی کلک کروں گا وہ میرے شارٹ کٹ میں ایڈ ہو جائے گا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ اوپر ڈن کا بٹن ہے آپ نے یہاں پر ڈن کے بٹن کو کلک کر دینا ہے تو آپ اپنی ایپ پر واپس آ جائیں گے اس کے بعد جو نیکس مرپس کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کی کسی سے بھی آپ نے پیمنٹ مگوانی ہے تو اس کے کافی طریقے ہیں جو سب سے آسان مہتر یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پے آئیڈی سینڈ کرنا آپ کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں یہ یہاں کارنر کے اوپر یہ نشان نظر آ رہا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ آپ کی پے آئیڈی آگئی ہوئی ہے آپ یہاں پر یہ کافی کے نشان پہ کلک کریں گے جب کلک کریں گے تو آپ سے کہا یہ آئیڈی کافی دیکھیں میں یہاں پریس کرتا ہوں تو یہ میری آئیڈی دیکھیں بائنانس آئیڈی کافی یہ میری آئیڈی کافی ہو گئی ہے آپ جس کو بھی آئی ڈی بھیجیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے ایزی لی کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کا میں یہاں سے بیک آگیا ہوں اور جو نیکس مارے پاس آپشن ہے وہ ہوتی ہے والٹ کے اندر یہ یہاں والٹ پر کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے والٹ سیکشن کے اندر آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ ایک آورویو آ رہا ہے ایک سپورٹ ہے ایک فنڈنگ ہے ایک ارن ہے ایک فیوچر ہے ایک مارجن ہے ہم نے لاس ورے دو تو بالکل نہیں چھیڑنے جو پہلے چار ہیں وہ ہمارے کام آتے رہیں گے جو نمبر ون والا ہوتا ہے وہ آورویو ہوتا ہے آپ کی ٹوٹرل پیمنٹ کو بتا رہا ہوتا ہے جیسا کہ یہ دیکھیں جب میں نے آورویو پہ کلک کیا ہوا ہے تو میرے پاس تین سو تری پن ڈالر شو ہو رہے ہیں یہاں پر جیسے ہی میں سپورٹ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا یہاں پر میرے پاس تین سو پنتائش ڈالر شو ہو رہے ہیں کیوں کیوں کہ میرے کچھ ڈالر جو ہیں وہ ارن سیکشن میں پڑے ہوئے ہیں مجھے یہاں سے فری کوئنز ملے تھے بائنانس پر کوئی سالف کرنے پر یا لرن ارن کو سالف کرنے پر یا کوئی اور اس میں آفرز آئی تھی ان پر اور وہ جو ہیں میرے آگے ارن سیکشن ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں اس میں مقصود ٹائمنگ ہوتی ہے دیکھیں مجھے کل جو ملے ہیں وہ تین لگ پینسٹھزار چار سو بہتر یو ایس ڈی کے پوائنٹس ملے ہیں اور یہ میرے پاس سیون پوائنٹ سیکس سری ڈالر کی جو کرنسی ہے وہ موجود ہے جو کہ مجھے بائنانس نے ایزا گفت دی ہوئی ہے اس میں یہ پیپے کوئن ہے آسٹر کوئن ہے ڈوڈو کوئن ہے ایکسل کوئن ہے اور پورٹل ہے یہ لاغڈ میں پڑے ہوئے ہیں یہ جیسے ہی لاغڈ قتم ہوگا پیریٹ یہ مجھے مل جائیں گے یہ میرے پاس میرے کاؤنٹ میں آ جائیں گے اس میں یہ دیکھے جاتا کہ یہ سیون ڈی آور ون فیفٹی ڈیز اس میں ستہ دن گزر چکے ہیں ایکسو پچاس میں سے اس میں ایکسولہ گزر چکے ہوئے ہیں اور یہ پیپے اوپر آتے ہیں تو اس میں ایک سو چھالیس دن گزر چکے ہوئے ہیں صرف چار دن کے بعد مجھے یہ سات لاک پیپے کوئن مل جائیں گے جو کہ فائیو پائنٹ سیون ڈالر کے ہیں اس ٹائم ویسے پیپے کی کافی نیچے آئی ہوئی ہے کرنسیز آج کال کافی ڈاؤن ہے اس کی جو ایکچول پرائس ہے وہ نو سے دس ڈالر ہے تو یہ مجھے ہنڈر پرسینٹ فری میں ملے ہیں کیسے ملے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو میک جال کے سکھاؤں گا نمبر نیکس ماہ پر فنڈنگ آتی ہے میں نے آپ کو ایک میتھر سکھایا تھا جس میں آپ لوگ لائیو میں جا کر ارننگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس ابھی بھی یہاں پر چھبیس سینٹ پڑے ہوئے ہیں جو کہ میری کل کی ارننگ تھی تھوڑا ٹائم میں لائیو جوائن کی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی یہ تھامنیل شو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں اور لائیو کے ذریعے سے فری ارننگ کریں جو ارننگ کا نیکس ماہ پر فری والا میتھڈ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوتا ہے ورڈ آف دا ڈے ڈیلی بیس پر آپ کو ورڈ آف ڈے ملتے ہیں آپ نے ان کو سالو کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر آپ کو پرائزز ملتے ہیں میں یہ ورڈ آف ڈے پورا آپ کو سالو کر کے دکھاؤں گا ویکلی بیس پر جو اس کے نئے سے نئے جو آنسرز آتے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا نیکس ہمارے پاس ٹریڈ کی آپشن ہے یہ نظر آ رہی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ مختلف کوائنز کو بائی اور سیل کرتے ہیں میں ابھی یہاں پر آپ کو یہ فیچر یوز کر کے دکھاؤں گا یہ میرے پاس میں نے دکھایا تھا آپ کو 144 ڈالرز موجود تھے جبکہ جو میرے پاس سول ہے اس کی پرائز بھی 144 ڈالر موجود ہے یہ میں نے سول کے لیے رکھے ہوئے تھے تو میں کیونکہ یہ سول تھوڑا سا اپ جا رہا ہے میں اس کو ڈاؤن پر بائی کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر پرائزز کی لگا دوں گا میں یہاں پر لکھتا ہوں 143 ڈالرز تو یہ اس کو میکسیمم پر کلک کر دیتا ہوں اور بائی سول پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرا آرڈر لگ جائے گا جیسے ہی سول کی پرائز 143 ڈالرز پر ہوگی میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں میرا خود بخود سول بائی ہو جائے گا بائی ہونے کے بعد میں سپوز یہ یہ سیل پر کلک کرتا ہوں اور یہ میں لیمنٹ لگا دوں گا میں کہتا ہوں جی یہاں پر میرا جو ہے نا جی 150 ڈالرز پر سیل ہو جائے اس کو کھینچ کے یہاں پر سیل سول پر کلک کر دوں گا تو میرا سول جو ہے وہ خود بخود جیسے ہی 150 ڈالرز پرائز جائے گی خود بخود سیل ہو جائے گا دیکھا کتنی آسانی ہے اس کے لیے تو فرینڈ یہ اپر سائٹ پر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ایڈیا ہوتا ہے یہ والا یہاں پر آپ کو بائی نانس کے سارے الرٹس اور نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں بھی آپ کے پاس کون کون سے فیچر فنکشن نئے آ رہے ہیں بائی نانس کیا اپ ڈیٹ لا رہا ہے کس ناصل آ رہا ہے کس کمپنی کس کوئنٹ کی کیا پرائز جا رہی ہے آپ کے وائلٹ میں کیا ہو رہا ہے سیکھ ہے یہ ایچ ان ایوری تنگ ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد جو نیکس میں فنکشن ہے وہ ہے جی یہ کیو آر سکین کا بعض اوقات ہمیں کیو آر کوڈز ملتے ہیں جو کہ ہم نے سکین کرنے ہوتے ہیں جب آپ کیو آر کوڈ پر سکین کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سکین کی آپشن آ جائے گی جب آپ سکین بے کلک کریں گے تو پھر آپ چاہیں تو اس کو سکین کر سکتے ہیں جو کوڈ سامنے ہوگا چاہیں تو آپ اپنا لائف کوڈ سکین کر لیں آپ چاہیں تو آپ اپلوڈ کیو آر کوڈ بے کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو کوڈ سیو ہوں گے اس میں سے کوڈ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو سکین کر سکتے ہیں آپ تو فرنڈ آئی ہوپ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وائنانس کے مین فنکشنل فیچر بتا دیئے ہیں پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ اس کمی کو بھی دور کر دوں گا اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں ہے سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ریل اور جینین کانٹرٹ ملنے والا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا دعا میں یا رکھئے گا انشاءاللہ بہت جل ایک نئی آن لائن ارننگ کی ویڈیو لے کے آپ سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اسلام علیکم